دوستو آئیفل ٹاور فرانس میں ہے اور یہاں کے لوگ فرنچ بولتے ہیں اس سے زیادہ آپ فرانس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فرانس میں ہر سال کتنے ٹورسٹ آتے ہیں بچوں کی اچھی پرورش پر فرنچ حکومت والدین کو کیا کہتی ہے فرانس میں کتنے ٹائم زونز چلتے ہیں کیا فرنچ ٹوست واقعی فرنچ ہے فرانس کا قومی جانور کونسا ہے فرانس میں عام لوگ کتنی دیر سوتے ہیں پہلے کانز فلم فیسیول میں کیا ہوا تھا فرانس میں آزا ڈونیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے فرانس میں ٹیکسی ڈرائیور کی لائسنس فیز کیا ہے کس قسم کی تصاویر شائع کرنے پر فرانس میں پابندی ہے فرانس کی آرمی نے اب تک کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کتنی جیتی ہیں فرانس کی خاتین گھر کا کام کتنا کرتی ہیں یہ سب آپ نہیں جانتے نا لیکن فکر نوٹ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ فرانس کے حوالے سے بہت سی مشہور چیزوں کے بارے میں جان جائیں گے دوستو فرانس دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے یہاں ہر سال تقریباً نوے ملین یعنی نو کروڑ لوگ آتے ہیں فرانس میں جاپانی امبیسی اپنے شہریوں کے لیے چوپس گھنٹے ہیلپ لائن کھلی رکھتی ہے تاکہ اگر پیریس شہر جاپانیوں کی توقعات پر پورا نہ اترے تو اس کی شکایت درج کر آسکیں دوستو فرنچ ٹوست فرنچ نہیں ہے جوزف فرنچ نامی شخص نے اس کو اجاد کیا تھا لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ اپوسٹروفی لگانا بھول گیا فرانس یورپ کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک ہے جس کا ٹیکس ریٹ ساٹھ فیصد ہے پیریس شہر میں صرف ایک جگہ سٹاپ کا سائن لگا ہے فرانس میں مرے ہوئے شخص سے بھی شادی کی جا سکتی ہے ہر پانچ میں سے ایک فرانسیسی شہری ڈپریشن کا شکار ہے جس کی وجہ سے فرانس دنیا کا سب سے ڈپریس ملک ہے فرانس میں ایک دو نہیں بارہ ٹائم زونز ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں دوستو فرنچ حکومت ان والدین کو میڈل دیتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کی ہو فرانس وہ پہلا ملک ہے جس نے نمبر پلیٹ بنائی فرانس وہ پہلا ملک ہے جس نے دو ہزار سولہ میں سولر سڑک بنائی یہاں ایک ایسی کافی شوپ ہے جہاں اگر آپ نے ہیلو یا پلیز نہیں کہا تو آپ کی کافی مہنگی ہو جائے گی سن ستنہ سو اٹالیس سے ستنہ سو بیالیس تک فرانس میں آلو کھانے پر پابندی تھی فرانس میں جو مکڈانلڈ ہیں ان میں ریچ بھی کھلایا جاتا ہے فرانس وہ پہلا ملک تھا جس نے کھانا ضائع کرنے پر پابندی لگائی انہوں نے حکم دیا کہ بجائے ضائع کرنے کے کھانا ڈونیٹ کر دیا جائے دوستو جو سب سے پہلا کانس فلم فیسٹیول تھا اس میں صرف ایک ہی فلم کی سکریننگ ہو سکی تھی کیونکہ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے پیرس کا دورہ کیا تو فرنچ لوگوں نے آئیفل ٹاور کی لفٹ کی کیبل کارتی تھی تاکہ اگر ہٹلر اوپر آنا چاہے تو سیڑیاں چڑھ کر آئے فرانس کی ملٹری یورپ کی سب سے کامیاب ملٹری ہے کیونکہ 387 قبل از مسیح سے اب تک فرنچ آمی نے 168 جنگیں لڑی ہیں اور 109 جیتی ہیں انہیں چاس ہاری ہیں اور 10 کا فیصلہ نہیں ہوا شاید یہی وجہ ہے کہ ایک وقت پر فرانس کا روئی زمین کے 8 فیصد حصے پر قبضہ تھا اور فرانس ابھی تک نورتھ کوریا کو تسلیم نہیں کرتا دوستو دو ہزار بارہ تک فرانس میں عورتوں کے ٹراؤزر نمہ پینٹ پیننے پر پابندی تھی اور جانتے ہیں یہ پابندی کتنی لمبی تھی دو سو چودہ سال فرانس میں بچوں کے مقابلہ حسن پر پابندی ہے خلاف ورزی پر دو سال قید اور تیس ہزار یوروز کا جرمانہ ہے یہاں ٹیکسی ڈرائیورز کو دو لاکھ یوروز دینا پڑتا ہے اپنی لائسنس فیس کے لیے فرانس میں سکائپ سے ٹول فری نمبرز پر کال کی جا سکتی ہے بینہ کسی چارجز کے فرانس کی عورتیں گھر کے کام کاج بہت ہی کم کرتی ہیں فرانسیسی لوگ قریب نو گھنٹے سوتے ہیں اور یہ دنیا میں نیند کا سب سے زیادہ دورانیا ہے مرغہ فرانس کا نیشنل اینیمل ہے ہر فرانسیسی شہری آٹومیٹکلی آرگن ڈونر ہوتا ہے اگر وہ منع کر دے تو پھر مرنے کے بعد اس کے آزا نہیں نکالے جاتے فرانس میں ہتکڑی یا ہاتھ میں لگی ہتکڑی کی تصویر شائع کرنا منع ہے کیونکہ جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو جائے اس کو مجرم ظاہر بھی نہیں کیا جاتا دوستو دو ہزار اٹھارہ میں فرانس میں یہ قانون بات سوا کہ اگر کوئی شہری اچھی نیت کے ساتھ کوئی غلطی بھی کر دے تو اس کو سزا نہیں ملے گی پیریس اصل میں رومن شہر تھا جس کا نام لیو ٹیٹیا تھا پیریس میں سب سے پرانے بریج کا نام ہے نیو بریج اگر کوئی فرانس میں ایک سپر سٹور کھولنا چاہتا ہے تو اس کو حکومت سے اجازت تو لینے ہی ہوگی ساتھ ہی باقی یہ ٹیلپ سے بھی اجازت لینا ہوگی فرانس میں قریب چھے گاؤں ایسے ہیں جن کا نام سلی یعنی بے وکوف ہے تو بتائیے کیسی لگی آپ کو فرانس کے بارے میں یہ چھپی ہوئی معلومات ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو